تو یہ کیمرہ ہے اس سے ہم ریکارڈ کریں گے جاتے آتے آئیں درہ تو ایک سب تیسری لحلال کر کے آتے ہیں نیکسٹ ہم جا رہے ہیں یہ اب چار پانچ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹرائیول کر کر کے بندے کا بھوت بن گیا ہے تو تھایا اودگر پہ اس وقت ہم موجود ہیں کل گئے تھے ہم ایک گاؤں میں جہاں پہ ایک انشنٹ گریک جو تھا سیولیزیشن تھی اس کو ایکسپلور کیا تھا پڑی ہی زبردست جگہ تھی وہ ضرور دیکھے گا تیسری صدی عیسیٰ کی پیدائش کے تین سال بعد کا جو ہے نا وہ گریک جو ہے نا وہ ٹیمپل تھا وہاں پہ اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ شہر کے باقیات تھے یعنی کہ شہر کی بلڈنگز تھی یہاں سے ہم نے جانا ہے آنا تالیہ لیکن آنا تالیہ سے پہلے میں نے پاموکلے ہوتے ہوئے جانا ہے پرائیس تو ہے وان ایٹی میں نے پے کی ہے کتھایا سے پاموکلے کی نارل پرائیس ٹوڈنٹ لی رہا ہے آپ جاتے ہیں پاموکلے کی کتھایا سے یا آپ جاتے ہیں ڈائریکٹ آنا تالیہ پرائیس سیم رہے گی بس کی ٹوڈنٹ لی رہا تو اگر آپ پاموکلے سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو سمجھنے چھ گھنٹے لگیں گے اگر آپ ڈائریکٹ جائیں گے تو چھاڑے چار پانچ گھنٹے لگیں گے بس جو ہے کتھایا لار آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے کتھایا لار یوز کی ہے پرائیسیز بھی ہے تو ان کی باقیوں سے ریزنیبل ہوتی ہیں آپ ڈسکاؤنٹ بھی ان سے مانگ سکتے ہیں اسے ترکیش میں اندرم کہتے ہیں پاموکلے کے لیے ڈائریکٹ بس نہیں ملتی کتھایا سے تو ہمیں وہاں سے جو ہے دنیزلی کے لیے بس ملی تھی اور وہاں سے پھر ہم نے یہ چھوٹی بھگین لی ہے یہ جا رہی ہے پاموکلے اس وقت ہم موجود ہیں پاموکلی سٹاپ کے اوپر دنیزلی سے آپ کو یہ والی ویگن ملے گی یہ آپ کو لے کے آئے گی یہاں پہ اس پاموکلے سٹاپ پہ سامنے یہ دیکھیں بس ٹو آلٹر کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ہولی ڈے ریسٹورنٹ ہے اس کو آپ نشانک طور پہ رکھ لیں چلیں ہوتل میں اپنے رکھتے ہیں بیک شاک اور پھر آپ کو پاموکلے کا وزید کرواتے ہیں اس وقت ہم جی نکل پڑے ہیں پاموکلے اپنے ہوتل سے اور ہم جا رہے ہیں پیرا گلائڈنگ کرنے سوکر سوکر کا ٹائم ہے اور ساتھ سن رائز ہو رہا ہے سن رائے کے ساتھ پیرا گلائڈنگ کریں گے دیکھیں کیسا بھیو آتا ہے اور یہ دیکھیں ہم کو دکھاتے ہیں اپ ڈے ماؤنٹین وہاں جاگے کوئنٹ ہے وہاں سے ہم جم کریں گے اور یہ پاموکلے کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم جا کے لینڈ کریں گے نیچے کی طرف تو یہ کیمرہ ہے اس سے ہم ریکارڈ کریں گے جاتے آتے یہ ہم جی انٹر کر گئے ہیں ڈیپوزٹس کے اندر پاموکلے کی حوالے سے کمپلیٹ وی لاغ میرے چینل پر اپلوڈ ہوگا اگر آپ کو یہ جگہ پسند آرہی ہے پاموکلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ وی لاغ آپ دیکھ سکیں آپ میں سے ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو یہ ویڈیو مس نہ کر سکیں ہم جی پیشے سے ہوا ہے وہ نیچے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پیزل چلنا وہاں سے چلتے 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 یہاں تک آئی ہے سارے پول جو ہیں نے یہ کور کر لی ہیں اس وقت ہم جو پول والی سائٹ سی پاموکالی کے جو پولز تھے وائیڈ پولز وہ کروس کر کے ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اب یہ کافی کمپلیکس سیٹی ہے جو پرانا سیٹی یہاں پہ کافی بڑی جگہ ہے تو اس کو میپ کے ثلو ایکسپولور کرنا زیادہ بہتر ہے ہم اس وقت موجود ہیں پوائنٹ اے پہ یہ سٹیڈیم ہے یہاں پہ یہ سٹیٹی کی بالکل بیک سائٹ پہ ہے نیچے کی طرف پرلی طرف اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہے یہ ٹیمپل ہے کوئی آئی ٹھنک سو مری ہاؤس ہے یہ ایک اور تھیٹر ہے جیسے کہ وہاں پہ تھا یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے تو ٹوٹل فیفٹین سے سکسٹین پلیسیز ہیں جو کہ یہاں پہ مینچنڈ ہیں اور یہ میرے پاس میپ ہے ٹورزم کا اس پہ تو کافی ساری پلیسیز مینچنڈ ہیں تو چلیں ایکسپلور کرتے ہیں سارا کر سارا اندر جا کے کہ کون کونسی چیزیں ہیں ہیرہ پولیس ایک کمپلیٹ اول سیٹی ہے یہاں پہ اگر آپ گھونے بھی آئیں تو اس کو ایک دن میں ایکسپلور کرنا پوسیبل نہیں ہے ہیرہ پولیس سیٹی میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ میوزیم ہے جس کے اندر ریمیننگز ہیں شہر کے ڈیفرنٹ جو ریمیننگز تھی وہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ تابوت ہیں ڈیفرنٹ مورتیاں ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پلس یہاں پہ جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے جو کہ میں نے بہت انجوئے کیا وہ ہے کوین کلوپیترا کا سویمنگ پول جہاں پہ نیچرلی ہاتھ واتر ہوتا ہے جو کہ پاموکلے کے وائٹ ڈیپوزٹ سے گزر کے آتا ہے اور پانی گرم ہو جاتا ہے یہاں پہ لوگ سویمنگ کرتے ہیں آکے یہاں پہ میں نے بھی سویمنگ کی وہ اس میں کور کریں گے پلس یہاں پہ گارڈ اپولو کا جو ہے وہ ٹیمپل ہے جو گریکس کے ٹائم پہ بنایا گیا تھا کافی اول ٹیمپل ہے وہ دیکھیں گے گارڈ اپولو جو ہے وہ گریکس کا خدا مانا جاتا تھا سن اینڈ لائٹ کا اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایکسپلور کریں گے اس کے اندر تھیٹر کیونکہ ٹی وی اور کیبل اور انٹرنیٹ اور یہ چیزیں تو ہوا نہیں کرتی تھی اس ٹائم پہ تو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ٹیٹر کیسے ہوا کرتے تھے وہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی تھی وہاں پہ لڑائیاں کیسے ہوتی تھی انڈرامے کیسے ہوتے تھے وہ سارے چیزیں ہم اس میں ایکسپلور کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جو پیلس ہے جہاں پہ رہا کرتا تھا شہر کا جو بادشاہ تھا وہ اور بازار اور اس طرح کی چیزیں جو یہاں پہ اویلیبل ہیں وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک دن میں کبر کرنا پوسیبل نہیں ہی تا بہت بڑا سیٹی ہے چلنا پڑتا ہے بہت زیادہ تو اس کے جو ہے وہ سیپرٹ ویلوگ کمپلیٹ چینل پہ اپلوڈ ہوگا اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس کو سبسکرائب کرلیں چینل کو تاکہ اس ویلوگ کو نوٹفیکشن آپ کو مل جائے یہ تو ختم ہو گیا دنیزلے پاموکلے کا ٹریپ اب چل رہے ہیں نتالیا کی طرف بیک سائیڈ پہ میرے پاموکلے کا چوک ہے یہاں سے آپ لیں گے بس اور اس طرف لیرا پرپرسن ہیں اور Cruz 15 لیرا پرپرسن ہیں اور تھرٹی ٹو فورٹی منیس کا ہے ہمارا ایک گھنٹا رہ گیا ہے تو ہم فڑڑپوئانٹے ہی پششی کر دیں ٹریول کر بندے کا بھوت بن گیا ہے پھر بھی ابھی ہم دے گوںڑے پورے روش وца میں آئے بتھرمądے آئے جا رہے ہیں اور آر آر آنیٹالیا یہاں سے آگے کی طرف ہے اور پیچھے ہم آ رہے ہیں بڑھکلے见یلے سے اس وقت ٹاپ ہے رکے ہوئے ہیں اور بڑا مزے کا بھی ہوئے ہلکی ہلکی سے بارش ہوئی ہے یہ یہ بس ہے ہم اسی طرح کی بسز میں میں نے ٹریول کیا ہے اس دبا پورے ٹرکی میں ٹیکسیز کو اور فلائٹس کو آوائیڈ کیا ہے اور دیکھا یار کس طرح سے سستہ ٹریول کر سکتے ہیں تو کافی سستہ ٹریول میں نے کیا ہے ٹریول کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر میں نے بہت اچھا نظام دیکھا اس کے بارے میں میں انشاء اللہ ڈیٹیل سے بناوں گا اپنا ایک وی لاغ دنیجلی سے انتالیا کا آدھا رسطہ کر رہے ہیں آدھا رہ گیا ہے چلیں یہ ہم نکل رہے ہیں انتالیا بس سٹیشن سے میں نے ٹیکسی کر لیا ہے کیونکہ انتالیا کا مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ ایک بس ہے گوگل میپ سے بس وان اے دکھا رہا تھا اور دوسرا میرے پر ٹائم بھی کم ہے تو میں نے ایک دن رہنا انتالیا میں ٹو نائٹس اور ون ڈے اور پرسو میری آگے کی ٹیکٹ ہے تو اس لئے میں نے بیٹری یہ کیا کہ انتالیا سے ٹیکسی کرتے ہیں تا کہ آج رات ہم کم سے کم یوٹلائز کر سکیں روم میں چیکن کر لیا ہے انتالیا میں یہاں پہ اولڈ کلیسی جو ہے وہ تھوڑا سا ہی دور ہے ایک ڈیٹھ کلومیٹر کی واک پر ہے تو یہاں سے پیدا ہی ہم چلے جائیں گے اولڈ کلیسی اولڈ کلیسی وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہم آہ جو ہے وہ رات کی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اور سارے بیچیز وغیر وہیں پر ہیں سب سے موجود ہیں انتالیا کلیسی جو انتالیا کا محل تھا یہ سکھے ہیں یہاں پرانے زمانے کے یہاں پہ یہ بوٹس ہیں اور ایک بوٹ ٹرپ کر لیتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہسٹری ٹیکنالوجی زیارات کرنٹ افیر اور ٹرائیول پر ویڈیو بناتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گوا دیں موسیقی